بی جے پی کیا کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی کام دندہ ہے نہیں ہزاروں کلوڑ روپیا یہ خرچ کر کے راہل جی کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے پوری سازش کر رہے ہیں اور اس یاترہ کو بدنام کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی ان لوگوں نے بہن بیٹیوں تک کا نام استعمال کر لیا اور معاملی سے ٹی شٹ جو پہنتے کپڑے اس کو تک ہر طریقے کے ہر انگل کو یوز کیا ان لوگوں نے مگر یاترہ کو نہ کبھی بدنام کر پائے نہ ہی کبھی کر پائیں گے کیونک کیونکہ یہ گینیز بک آف ورلڈ انٹر نیشنل میڈیا تک اس کو ہندوستان کے باہر سے آکے دیکھ رہا ہے یہ جس کو بدنام کرنے کی سازش رہے ہیں ساری دنیا میں اس کو سرائے جا رہا ہے ساری دنیا اس کو عزت دے رہی ہے اور ایسا لیڈر اس دنیا میں ہے کون جو اس دیش کے لیے اتنا چل سکتا ہے اس سردی دھو باریج گرمی کوئی چیز نے دیکھا ہر موسم کو اس نے پار کر دیا ایسے لیڈر کو ساری دنیا سلیوٹ کر رہی ہے ساری دنیا میں د بدنام ہمارے دیش کے لیے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے گرا ہوا کام کیا ہو سکتا ہے سر یہ یہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کی چونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یاگر ہو رہا ہے ڈر کس کو لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے خاص کر آر ایس ایس اور بھاچ پاکو جو بھارت کو توڑنے کا کام کر رہا ہے آپس میں ہم سبھی بھائیوں کو ہندو مسلم سکھ ہسائیوں کو لڑانے کا کام کر رہا ہے مہیلہ اتنی پیڑی تھے کہ آئے دن مہیلہوں کا بلتکار ہو رہا ہے موڈی سرکار بس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ کیوال جو مہیلہوں کی جو پیڑا ہے کیوال کاغج کے پنوں میں ہی سیمٹ کر رہا گئی ہیں مہیلہ اتنی پیڑی تھے کہ ان کے لیے کوئی ابھی تک کوئی اچھا کانون کڑی کانون کوئی کہیں نہیں بنا ہے جب بھیڑ ان لوگوں نے دیکھی کہ یہ تو جنتہ ان کے ساتھ ہو گئی کبھی انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا بی جے پی سرکار نے کہ راہل بھائیہ کے ساتھ اتنا ہو جائے گا یہ تو صرف اور صرف ہمیں ہمیشہ نکارات مد دیکھتا ہے اور ویپکش کا کام ہوتا ہے نکارات مد دیکھنا ہمیں تو صرف اور صرف اپنا بھارت کو جوڑنا ہے اور یہ ہی ہم اس دیس کو لے کر چلے ہیں اس بھارت جوڑو یادرہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ یادرہ جائن کرنے کا میں اس چیز کو ایسے مانتا ہوں جیسے مہتمہ گاندی جی نے انگریزوں کے خلاف ایک آندولن چھیڑا تھا دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو لڑائی لڑی تھی آج دیش کو جوڑنے کے لیے وہی لڑائی لہو جی لڑے دیش کو جوڑنے کے لیے یہاں تک آئے اور میں چاہتا ہوں کہ مہتمہ گاندی جی کے جو وہ ٹائم پہ میں اس آزادی کی دیش کی آزادی کے لیے دیش کے لیے کچھ نہیں کر پایا اس ٹیم راہل جی اس دیش کے لیے جو کر رہے ہیں میں اس کے لیے ان کا کچھ میں لڑ نہیں سکتا تو کم سے کم ان کا ساتھ دے سکتا تھا اسی لیے میں یہاں تک آیا ان کا ساتھ دینے کے لیے اور ہمیشہ دیتا رہوں گا جب جب ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی میں برابر ساتھ دیتا رہوں گا اب مجھے بتائیے ٹیوٹر پہ ہیشٹیک چلتے ہیں راہول گاندی اخلاف سے راہول گاندی پپو ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیشٹیک چلتے ہیں کہ ہندو نہیں ہے جی جی سب سے پہلی بات آپ دیکھئے جی راہل جی کو ہندو مسلمان سی کسائی ہر کسی کو وہ اپنے گلے لگاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ہر کسی کو اپناتے ہیں اور یہ بی جے بھی کیا کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی کام دندہ ہے نہیں ہزاروں کروڑ روپیا یہ خرچ کر کے راہول جی کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے پوری سازش کر رہے ہیں اور اس یاترہ کو بدنام کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی لوگوں نے بہن بیٹیوں تک کا نام استعمال کر لیا اور معاملی سے ٹی سٹ جو پہنتے کپڑے اس کو تک ہر طریقے کے ہر اینگل کو یوز کیا ان لوگوں نے مگر یاترہ کو نہ کبھی بدنام کر پائے نہ ہی کبھی کر پائیں گے کیونکہ یہ گینیس بک آف ورلڈ انٹر نیشنل میڈیا تک اس کو ہندوستان کے باہر سے آکے دیکھ رہا ہے یہ جس کو بدنام کرنے کی سازش رچ رہے ساری دنیا میں اس کو سرائے جا رہا ساری دنیا اس کو عزت دے رہی ہے اور ایسا لیڈر اس دنیا میں ہر کون جو اس دیش کے لیے اتنا چل سکتا ہے اس سردی دھو باریج گرمی کوئی چیز نے دیکھا ہر موسم کو اس نے پار کر دیا ایسے لیڈر کو ساری دنیا سلیوٹ کر رہی ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ ان کو بدنام ہمارے دیش کیوں کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے اس سے گرا ہوا کام کیا ہو سکتا ہے سر بہت پر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے دوزار چوبیس تک بہت پر ہندر راست پر کیا کہیں گیا نہیں ہندر راست یہ جو ہے نا یہ تو ایک ہے وہ ہو گئی میں تجھے بھولوں گا تو مجھے کر مطبع میں مارے جیسا کرتا ہوں تو روح جیسا کر یہ وہ بات ہوگی کیونکہ یہاں پہ صرف بیس پرسنٹ کچھ مسلمان ہیں تو یہ لوگوں کو چپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پرائیم نیسٹر بن جائے اگوانستان بھی یا ہوسکے جائے گا سب مسلمان ایک جگہ یہاں پہ جب ہو جائے گے تو یہ لوگ بلکل چاہے گے نہیں بس یہ نا اپنے بھولے والے ہندو بھائی جو ہے میرا جو ہندو بھائی ہندوستانی ہندو بھائی ہے وہ لوگوں کو بھڑکا نیکے اس کا نیکے لیے یہ مسلمان کا نام use کرتے ہیں بس اتنا ہی میں 36 گھر رائیپور سے ہوں میرا نام پاروٹی ساہو ہے دیکھیں یہ جو یاترہ تھی سری راہول گاندھی جی جوارہ چلایا جا رہا ہے وہ یاترہ ایک اتحاسی کیاترہ ہے سویدھان ہیت میں جن ہیت میں جن ہیت کا یاترہ ہے کیونکہ دیکھو دیش میں اتنی ادھک سنکھیا میں مہنگائی بڑھ چکی ہے لوگ یہاں ہر گریب مزدور کسان سوچ رہے ہیں کہ کیا لے کیا کمائے کیا کھائیں پہلے چیزیں دوسری چیزیں یہاں پہ یوہ اتنا بیروزگار ہیں کہ وہ اپنا بھوی سے بھی تیہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا پتنی بلائیں تو بچے کو کیا کھلائیں پریوار کو کیا چلائیں یہ بھی ایک یوہ اوہوں کے سامنے بیروزگاری بہت بڑی مدہ کھڑے ہو چکی ہے تیسری باتیں ہیں مہیلہ اتنی پیڑی تھے کہ آئے دن مہیلہوں کا بلتکار ہو رہا ہے موڈی سرکار بس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا یہ کیول جو مہیلہوں کی جو پیڑا ہے کیول کاغج کے پننوں میں ہی سیمٹ کر رہا گئی ہیں مہیلہ اتنی پیڑی تھے کہ ان کے لیے کوئی ابھی تک کوئی اچھا کانون کڑی کانون کوئی کہیں نہیں بنا ہے بھاچپا کہتی دیش کو بدل دیا انہوں نے دیش کو بدل دیا دیش کو کیسے بدل ہم بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے جو کالا دھن کو کالا دھن کو لاؤں گا بولے وہ کالا دھن کو لائے بھی اور کو لائے کر کے باہر بھیج بھی دیا اور وہ بولتے کالا دھن کو بکھنے نہیں دوں گا تو دھن کو بکھنے نے کہا دے گا وہ بولتے موڈی سرکار جو ہے اُلٹا بولتے ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے دیش کی جنتا کو اُلٹا بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے والے آپ سمال سمال جائیے دیکھیں دیش کو بکھنے نہیں دوں گا بولے آج لگا تار اڈانی امبانی کے اس میں اڈانی امبانی کے خاتے میتتا پیسہ جا رہا ہے ریلوے کو بیچ رہے ہیں سرکاری ویبھا کو پرائیویٹ کرن کر دیا جا رہا ہے ائرپورٹ کو بیچ رہے ہیں ساری چیزوں کو بیچ رہے ہیں یہی سب کو کام کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں ہندو مسلم دیکھئے آج جب سے بیجی پی کی سرکار کے اندرہ میں آئی ہے آئے دن ہندو مسلم مندیر مجی جیسے آئے دن ویواد ہوتے رہتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارا بھارت دیش دھرمنیر پیکچھ راج ہے اور اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے لیکن آج دیکھئے ہر ہندو مسلم میں ہر مندیر جیس کے قارن بھارت جو ہے کھنڈیت ہوتے جا رہے اور دیش کے لوگوں کے مند میں ایک بھرم بھرم پیدک کیا جا رہے کی تاکی لوگ اپنے آپ میں اُلجھے رہے اور ہم ان کا دھیان مندیر کر کے اپنے طرف آکرشیت کر رہے یہ ساری چیزیں ہیں بولتے ہیں کہ موڈی سرکار بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں ہندو وادی ہوں بھاگوہ داری ہوں یہ وغیرہ میں کہتے ہوں اگر وہ سچا ہندو ہوتے ہیں تو ہندو دھرمن میں جو ویوہ ہوتا ہے جو اگنی میں ساتھ پھیرے لیا جاتا ہے سپت گرہن لیا جاتا ہے تو وہ ساتھ پھیرے ایسے رہتا ہے کہ جنم بھر جنم بھر پتنی کے ساتھ سادھی کے ہوں تو اس کا وعدہ نبھاؤں گا سب سے پہلے بات بتا رہی ہوں ان کی پتنی اپنی پتی دھرمن کا موڈی جی جو اپنا ہندو دھرمن کے ناتے ایک پتنی کے ساتھ سادھی ہونے کے بعد سپت گرہن کیا جاتا ہے ساتھ پھیرے اس کا وہ پالان نہیں کیا انہوں نے سادھی ہونے کے بعد اپنی پتنی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو یہ سچا ہندو کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو ساتھ پھیرے کو جھوٹلا سکتا ہے تو وہ تو دیس میں کچھ بھی کر سکتا ہے ہندو دھرمن کے ناتے ہمیں اگنی میں جو فیرے لیا تھے اسی کو مین مانا جاتا ہے وہی سچا ہندو ہوتا ہے جو اگنی کے سامنے سپت لیتا ہے ماں سیتا بھی اگنی کے سامنے سپت لیتی تو جو سپت لیتی ہے وہ اگنی میں جھوٹا سپت نہیں لیا جاتا ہے موڈی سرکار نے اپنے پتنی کے ساتھ جو وچن دیئے تھے اس کو نہیں بھاپا ہے تو دیس میں دیا ہوا وچن کو کیا نہیں بھائے گا آپ دیکھ لیجے اسی لیے سارا چیزیں اُلٹا اُلٹا کرتے جا رہے دیس کو بیج ڈالے کالا دھن کو واپت لاؤں گا بولے اچھے اچھے اُدھیوک پتی کو امیر بنا کر کے رکھ لیے ترہ ترہ کہ یہاں ہر گریب مزدور کسان یہاں پیڑی تھے اور اس کے بعد بھی جو جی ایش ٹی کے مادیم سے انکم ٹیکس کے مادیم سے جو ہر گریب مزدوروں سے پیسہ وصول کر کے اپنی سرکار سرکار بنانے میں لگے آپ ہر جگہ دیکھ لیجئے سنائی آتا ہے کہ ملے کو اتنے خریدہ گیا سانسات کو اتنے خریدے گیا ویدھایا کو اتنے خریدے گیا یہ کیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آتی ہے یہی سب پیسہ ہے جو جی ایش ٹی کے مادیم سے انکم ٹیکس کے مادیم سے جو خریدتے ہیں اور اسی کو اپنا سرکار بنانے میں لگتے ہیں آپ دیکھ لیجئے چاہے گوہ ہو چاہے ایم پی میں ہوں ترہ ترہ ہر سٹیٹ میں ان کو کسی دیش کی جنتہ سے دیش کی جنتہ کیا ہے کیسا ہے کیا سمجھتیا ہے راجہ کو یہ ہوتا ہے کی پراجہ کیا ہو رہا ہے ان کا دیکھ بل کرنے کی جواب دے راجہ بھوکا رہا سکتا ہے پر پراجہ کو بھوکا نہیں رکھ سکتا لیکن یہاں تو راجہ جو اپنا سرکار بنانے میں اپنا جھولا بھرنے میں اپنے لوگوں کو بڑھانے میں ہر گریب جو جو گریب ہوتے جارہے اور ہر امیر ہوتے جارہے یہ جمین آسمان کا جبکہ کانگریس پارٹی کی سرکار تھی تو ہر گریب مزدور اور گریب کو بھی دیکھا جاتا تھا امیروں کو بھی دیکھا لیکن جب سے کے اندر میں بجے پی کی سرکار آئی ہے گریب گریب ہوتے جارہے اور امیر امیر ہوتے جارہے یہ آنے والی یوہ پیڑھی کے لیے آنے والی سمیہ کے لیے اور ادھیک خانی کارک ہو جائے گا ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے نیتا شری راحل گاندی جی نے جو بھارت جوڑو یاترہ جو پرارم کیا نفرہ چھوڑو بھارت جوڑو اور سبھی ایک ایک ایکتہ کے سوطر میں سکچی سنگٹھت اور ایک اتری توکار ایک سنگٹھن میں رہو تو اچھی اچھی پرچانی جو دیش میں آتی اس کو ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں انہوں نے سبھی دیش واسیوں کو ایک بھائیچارے کی باؤنا سے ایک اکھنڈ بھارا سے ایکتہ کے سوطر میں باننے کے لیے محبت بارتے ہوئے کنیا کماری سے کشمیر تک چلے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ میں سبھی بھارت واسیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ جاگروک ہو جائی ہے اور ایک اتریت ہو جائی ہے تاکہ ہم اگر ہم ہی گھر میں اگر ویواد ہو رہی ہے اگر ہم سبھی الگ الگ ویچار دھا رکھے ہیں اور سبھی ایک دوسرے میں بیواد میں لگے ہوئے تو گھر کا وکاس کیسے ہوگا اسی طرح دیش میں ہم بس ہندو مسلم ایسا کرتے رہیں گے تو بھارت دیش کی وکاس کیا ہوگی ہم ڈوب جائیں گے اس کا نجات پیدا تیسرے لوگ کو یہ اور لیں گے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں بھارت دیش کے واسی سبھی ایک اتریت رہی ہے اور ہمارے نیتا شریف راحل گاندی جی کو جرور پی ایم بنائی ہے تاکہ وہ ہر یوہ کو روجگار دے سکے ہر مہیلاؤں کی پیدا کو سمجھ سکے میں نے خود مہیلاؤں کی پیدا کے لیے میں نے کئی بار لیٹر لکھی میں خود ایمٹیک اسٹرکچر انجینئر ہوں اور وقالت کے ابھی میرا سیکنڈ ایر کی پڑھائی چل رہی ہے اس کا ایک جام چھوڑ کر کے آئی ہوں کیونکہ میرے لیے وقالت کا پیپر دلانا جو رہی نہیں تھا میرے لیے دیش میں جو راحل گاندی جی چلا رہے ہیں بھارت جوڑ یاترہ اس میں سمجھلی تھونا اور بھارت کو جوڑنا جو رہی تھا ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کنیا کماری سے کشمیر بینہ کسی پرکار کی سویدھا کا لاب نہ لیتے ہوئے میں نے کسی سویدھا کا پرواہ نہیں جو جیسے راہ سڑک پہ بھی سوئی ریلوے اسٹیشن پہ بھی سوئی اور کئی ہوتل میں بھی سوئی پر میرا میسن تھا اس یاترہ میں کنیا کماری سے کشمیر تک چلوں گی اور چلی ہوں اور ابھی کشمیر بچا ہوئے میں چلوں گی اتنا میرا وہ ہے میں پوچھو آپ تم نے بتائیں کہاں سے آپ یاترہ کے ساتھ چل رہے ہیں میں یاترہ مہاراشتہ سے لگاتار ساتھ میں چل رہا ہوں مدھ پردیش ستنا جیلے کا رہنے والا ہوں اور پوری یاترہ میں ہم یہاں تک لمبی سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں اور آنگے آپ بتائیے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں ہے یہ بھارت توڑو یاترہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھارت توڑو یاترہ ہے واسطہوں میں وہ لوگ بھارت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں یہ بھارت توڑو یاترہ نہیں ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ ہے اس کا لقش ہے نفرت کو ختم کرنا اور صد بھاؤنا سے جو ہمارا بھائی چاہ رہا ہے جو ہمارے دیش کا کلچر ہے پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت توڑو یاد رہا ہے یہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یاگر ہو رہا ہے ڈر کس کو لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے خاص کر رسس اور بھاچپا کو جو بھارت کو توڑنے کا کام کر رہا ہے آپس میں ہم سبھی بھائیوں کو ہندو مسلم سکھ خسائیوں کو لڑانے کا کام کر رہا ہے اس لیے ان کو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو آم آدمی ہے جو ہندوستان کا آم آدمی ہے وہ جو بھمیت ہے اس بھارت عیاترا سے جاگروک ہو رہا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ جاگروک ہو جائیں گے تو ہماری باتوں کو سمجھ لیں گے جب سمجھ جائیں گے ہماری باتوں کو تو یہ ہماری باتوں کو درکینار کر دیں گے اور سچائی کو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے سچائی کو مالنے لگے گے راہل گاندی کہتے ہیں بھارت جوڑے گئے لیکن بھاجپا کہتی ہے کہ ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے اس میں کہتے ہیں نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ بھاجپا اکھنڈ بھارت اگر بنانا چاہتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اکھنڈ بھارت کا جو سپنا بھاجپا کے پہلے چانک کے نے دیکھا تھا سنیے پہلے چانک نے دیکھا تھا اس کا جو سپنا تھا اکھنڈ بھارت کا اس سپنا کو بھاسپا کہہ رہی ہے لیکن اس سودر کو اپنا کہا رہی ہے ہمیں سب سے پہلے اکھنڈ بھارت بنانے کے لئے اکھنڈ سماج بنانا ہوگا جب ہم سماج کو ہی خندیت کرتے ہیں تو اکھنڈ بھارت کہاں سے بنائیں گے سر تھوڑا سا آپ بتائیں خاص کر اکھنڈ بھارت اور سمرد بھارت بنانے کا سنکلپ راہل گاندی جی نے لیا ہے اور اسیو کے چھیتر میں یہاں سنکر تپو بھیم سنکر جی کا چھیتر ہے تو اس میں جس طرح پاروتی جی نے تبصیہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا جب سرطریسیوں نے آ کے انہوں کا جو تبصیہ تھی اس کو سمجھانے کا پریاس کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مان جاؤ بسنو جی سے آپ کا سنبند یہ تو ننگے ہیں ان کے ساتھ کیوں سنبند بنانا چاہتی ہو تو پاروتی جی نے کہا تھا اسی طرح راہل جی کا ایک سنکلپ ہے کہ ہم بھارت کو ایک رکھیں گے چاہے جتنا بھی کر لیں جتنا بھی ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم نریع لیں لیکن اس دیش کا ہر ناغرک ہر بھائی چارہ ہم استابت کر کے رہیں گے اور ہمارا بھارت جو توڑنے کا کام کر رہے ہیں اسے ہم جوڑیں گے سماس کو ہم جوڑ کر کے رکھیں گے میں صرف یہ کہوں گا پترکار صاحب کہ یہ بھارت وشگورو تھا وشگورو ہے اور رہے گا یہ ادھاتم جو گروہ رہا ہے ہمیشتہ جوڑنے کا کام کیا ہے اس کی بھارتیہ سببتہ سنسکرتی نے دوسرا آپ نے جو پرسن کیا ہے پترکار صاحب میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو سویدھان کو نشٹ کرنے کا کاریے جو کر رہے ہیں بی جے پی سرکار ہم اس کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں بھارت جوڑنے کا کام سدبھاؤنا ہے بھارت جوڑنے کی جو یاترہ ہے وہ پریم کی یاترہ ہے سانتی کے لیے یاترہ ہے اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی بھائی آپس میں جو ہم مل جل کر رہے ہیں جو نفرت ان لوگوں نے پھیلائی ہے اس کو جوڑنے کا کاریے کام جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اچھا جو آپ کہنا چاہ ہوگے بھارت جوڑو یاترہ پر سوال اٹھانا یہ گھبرا گئے جب بھیڑ ان لوگوں نے دیکھی کہ یہ تو جنتہ ان کے ساتھ ہو گئی کبھی انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا بھیجے پی سرکار نے کہ راحل بھائیہ کے ساتھ اتنا ہو جائے گا یہ تو صرف اور صرف ہمیں ہمیسا نکاراتمت دیکھتا ہے اور ویپکش کا کام ہوتا ہے نکاراتمت دیکھنا ہمیں تو صرف اور صرف اپنا بھارت کو جوڑنا ہے اور یہ ہی ہم اس دیس کو لے کر چلے ہیں اس بھارت جوڑو یاترہ میں میں مانتا ہوں ہندو راشت بنانا صرف اور صرف بی جے پی سرکار موڈی سرکار کہتی ہے صرف اور صرف راجنیتی بوٹو کی ہے ان کی کہ ہندو راشت بنانا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دیس میں ہندو مسلمان سکھ ہسائی بھائی رہتے ہیں تو سب کا دیس ہے سب کا راشت ہے اور بنانے والی بات ہے تو ان کو سمیں بھی دے دیا گیا کیوں نہیں بن پایا آپ آت تک اب تک کیوں نہیں بن پایا آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہندو راشت کی بات کرتے ہیں ایسا انہوں نے ہندو کے لیے کونسا کار یہ کر دیا صرف اور صرف بوٹو کی راجنیتی یہ کر رہے ہیں کہ ہندو کے نام پر صرف اور صرف بوٹ کہاں بنوا دیا رام مندیر آپ مجھے بتائیے نا رام مندیر مجھے دکھائیے کہ پرتیقش میں پرمان کی آبشکتہ نہیں ہوتی ہے مجھے دکھائیے کہ کس جگہ رام مندیر بنا ہے اس سے پہلے بھی کام انہوں نے ایک گھر گھر سے ایٹ دی گئی تھی آج گھر گھر سے چندہ دان دیا گیا ہے تو صرف رام بھگوان کے نام پر دے دیا گیا آج بہت بڑا بھرشتہ چار بہت بڑا گھوٹالہ اس مندیر کے نام پر ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوچ نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف اور صرف بھرمیت کرنا ہے نوجوانوں کو بھرمیت کرنا ہے صرف اور صرف آپ ایک چیز اور دیکھئے بار بار آپ انہوں کی بات کہتے ہو پترکار صاحب یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں جس دیش کا پردھان منتری بھی ہندو ہو راشپتی بھی ہندو ہو تو تب بھی ہندو ہمیں خطرے میں ہیں تو پردھان منتری کو کرسی چھوڑ جانی چاہیے میں ہندو ہوں رحمد پرتاب سنگھ گرزان میرا نام ہے ہم تو خطرے میں نہیں ہیں وہ تو موڈی سرکار بولتی ہے نا ہندو مسلمان ایک ہی تو ہیں سب بھائی ہم تو راستان سے چل کر آئے ہیں ہے نا بھائی دیکھ نہیں تو میری بات ہندو خطرے میں نہیں مسلمان خطرے ہندو مسلم سکھ کسائی آپس میں ہے بھائی 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 دیکھ میری ایک انبھو کی بات بتا رہا ہوں ایک مندود پر ایک مندود پر اور تھوڑا ساک چھاچ گیردو پھڑاک دے ہو جائے گا وہ پھاٹ جائے گا پھاٹ جائے گا آپ یہ دیکھو یہ تو برمیت کرتے ہیں لوگ بھاگ آپس میں لڑاتے ہیں بھائی بھائی کو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اچھے کرم اچھے نہیں یہاں جو جمبو کی بات تھی نا جمبو کے بارے میں ایسی افوہ اڑائی گئی تھی وہاں ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی پتھر مار دیں گے کوئی کچھ کر دیں گے ارے کتنے پیار بانٹ رہے ہیں بیچارے کھانا چاہے پانی کتنے اچھے لوگ ہیں یہ دیکھو آپ لوگ ہم میں الور کا رہنے والا ہوں شیم الور میں بھی ایسی پاڑیاں ہیں ایسی جنگل ہیں ایسی بولی باسا ہے سب جنتہ کو لوگوں کو گمراہ کیا ہے در آ کے رکھا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں ڈر بیٹھی رہے بے روزگاری اور مہنگائی مہنگائی اتنی ہوئی کی جنتہ دیکھ رہے کی اس کے کھانے کے سیوہ اور اس کو کچھ بکاس کا نام ہی نہیں آتا ہے اتنی مہنگائی ہوگی چرم سی مہار ایک چیز پہ بھارت جوڑو یاترہ جب شروع سے چلا تو بی جے پی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ دچھڑ میں اس کا پرفارمنس اچھا اتر آتے آتے ختم ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ڈلی آئی ڈیو پی میں ایک جن اس نے احتیحاس رج دیا آج جہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جب جمعو کا آج یہ تیسرا دن تھا اور آج 129 دن ہے میں نے آج دیکھا کہ اتنی ملدب جن سنکھیا تھی کہ جیسے میں نے اتر پردیس میں اور اس ٹیٹوں میں دیکھا ویسے یہاں بھی جن سنکھیا رہی دیکھیں سرکار نے سرکار کا کام کیا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی مددہ ہے تو اب رنگ جات دھرم پہلے تو دھرم کے اوپر کہ لوگوں کو یہاں سے لے جائے جائے گا سرکار بنائیے اور ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ سب ساری بات تھی اب اس کے پاس کوئی مددہ نہیں بچا ہے نہ روزگار نہ بکاس کچھ نہیں تو اب وہ رنگ کے اوپر ہی جنتہ کو بہکار ہے کہ جنتہ کیسے بھی ادھر ادھر بھٹکے اور اس کے دماغ میں کچھ بکاس کے نام بکاس کے نام سے نہ ان کے سوال کرے اور جیسے کی انہوں نے جو وہ بٹھایا ہے جیسے ایک سنسر بورڈ ہوتا ہے تو سنسر بورڈ کا مطلب کیا ہے جب آپ ساری چیزیں آپ ہی ڈیسائیڈ کرو گیا تو سنسر بورڈ کا مطلب کیا رہ گیا سنسر بورڈ تو سرکار کے اندر میں ہی آتا ہے سرکار سرکار کے اندر سے وہ ڈیسیجن کرے گی کون سی مووی پاس ہوگی سنسر بورڈ پاس کر رہی آپ ڈیسیجن لے رہو کی یہ رنگ ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری مووی بنی جس میں ابھی اس سے پہلے بھول بھولی آٹو اور یہ سب آئے تو اس میں بھی اس رنگ کا تو آپ بھگوائے کے کلر سے کیوں دیکھ رہے ہو اس کو آپ اورنج کلر سے دیکھ سکتے ہو اس میں ہرا کلر بہت ساری موویوں میں ہوتا ہے یہ چیز ہے صرف سرکار لوگوں کو جنتہ کو گمراہ کر رہے کہ کیسے بھی وہ گمراہ ہو ہٹائے بکاس کے نام کی بات نہ کرے دیکھو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا میں ماش کمیونکیشن بھی ہوں اللبی بھی ہوں اور ایم میں پولٹیکل سائنسے ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نوجوان پریسان ہے نوجوان پریسان کیوں ہے کیونکہ وہ بے روزگار ہے اور جب بے روزگار ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی سادی بھی نہیں ہوتی ہے گاؤں میں اور جب سادی بھی نہیں ہوتی ہے تو جو اس کی مہ ہے اس کو روٹی کون دے گا روزگار مل جاتا ہے تو اس کی سادی بھی ہو جاتی ہے گاؤں میں میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ کسان اور موڈی صاحب نے کچھ نہیں کرا کچھ بھی نہیں بدلا وہ تو آپ بھی پتھکار صاحب دیکھ سکتے ہو کوئی آپ کو بھی ہائی جیک کر دیا ہے آپ کو بھی کام بتائیے نا میڈیا کہاں ہیں آپ دیکھئے موڈی سرکار نے سو دن بدلنے کا مطلب کیا تھا کہ ہم صرف سو دن میں کیا بدلیں گے اپنے آپ کو بدلیں گے کیا یا ہم اپنے سماج دیکھو میں دیکھو میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا میرا صرف یہ ہی ہے مسلمان بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی اور ہندو سے بھی کہ صرف اور صرف ان کے بھرمجال میں مت فسو بی جے پی سرکار موڈی سرکار کے چکر میں مت آؤ صرف اور صرف پرہم سے رہو شکشہ گرہن کرو سب ایک ہو جاؤ اور دو ہزار چوبیس میں راہل بھائیہ کو پردھان منتری بناو موسیقی موسیقی